موسیقی 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 توٰہ کی آیت میں بج萬 کی شامل معروب بجیہ خواہ کی نیازفی میں دوسبان کی شامل nikan کرنا کوئی اگر کرتا ہے اور خ้اجمی اپنی حدیث بن ف resource ہے جن رہا ہے جن کے ذمانے میں کوئی شہدہ خواستہ اگر لگتا ہے وہ تو کُو اپنی حدیث میں احجاب دعا رہے ہیں بجن رقوا کے حدیث کوئی امروخت ت Liberح کا دائم اسے طال�ой گد بن فنہ کے default تو فرج والأزو کی شامل بیام کرنا той خواہی ہے تو اس سے پتا ہے کہ یہ بھی بہت نہیں تو ولیوں کی شانہ یاد کرنا سنتِ خدا ہے ولیوں کی شانہ یاد کرنا اور سنتِ مصطفیٰ ہے سنتِ مصطفیٰ ہے اچھا اب جب ولی تندر پر راخل ہو گئے تو ہوگا کیا انسوحیلی و بیانی نفی صلی اللہ علیہ وسلم حضورت کے صحابی حضورت صلی اللہ علیہ وسلم قالا وہ کہتے کہ حضور میں پرمایا اذا اللہ غلاء آہم جندت جندت آہا ہے جب جندتی جندت بتاثل ہو گئے یقول اللہ تعالی تُریدون صحیحا عزیدون اللہ ہمارے گا جندتی ہو جندت میں چلے گئے ہو ساری نیو پہ تمہیں مل دیں گے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ اور بھی جائے گا جائے گا عزیدون عزیدون تمہاری نیو پہ اضافہ کرنوں زیادتی کرنوں فڑھا دوں تو جندتی کہتے ہیں وہ کہیں علم تو بھئی یہ تو بجو عزیدون کیا تمہارے چلے کو موشن نہیں کر دیا یہ تری نیمت تھوڑی ہے کیا تمہارے چلے کو موشن نہیں کر دیا علم تو خیر میں جندت آہا کیا تمہارے جندت پہ داخل نہیں کر دیا ہمارے جندت پہ داخل ہو گئے ہیں یہ تھوڑی نیمت ہے اور جانبوں سے ہائی دیکھتی ہیں چاہیے یہ تھوڑی نیمت ہے تو فرما رہا ہے کہ موریدوں میں سیان عزیدون تم چاہتے ہو کہ میں مزید اضافہ کر دوں تو مولا اس سے بہت اضافہ کیا ہوگا ہمارے چہرے ہم جانبوں میں داخل کرتے ہیں ہم جانبوں سے ایتاکی ہے اس سے جانبوں سے ایتاکی ہے اس سے جانب اضافہ کیا ہوگا آپ کو سنویں گے قَالَ حضور فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ الْإِجَاب فَيَكْشِفُ الْحِجَاب فَمَا اُعْدُو شَيْتَ الْعَبَّ اِلَقْبَ فرماتے ہیں کہ جب یہ اضافہ کرتے ہیں تو میں مزید اضافہ کرتے ہیں تو جندت ہی کہیں گے کہ ہمارے چھتے توفر ہو گئے یہ اضافہ کینے جانب سے بچا لئے گئے اس کے پاس کیا بڑی نیمت ہو سکتی ہے کہ دے جہاں بل کوشی اضافہ کرتے ہیں اور مائلہ پتہ رکھا لئے گئے حضور فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ الْحِجَاب پتہ رکھا لئے گئے فَمَا اُعْدُو شَيْتَ الْأَحْبَ اِلَيْتَ مِنَ النَّزْرِ الْاَرْبِهِ حَدْ قُلُرْ خُبَ اِلَقْبَ 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 اَلَقْبَ 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 کسی کا باہر یاد دینات ہوتا ہے بے بندہ کسی کا دینات ہوتا ہے تو وہ حق نہیں دیکھیں اس سے مرکہ میں کوئی چیز محمد نہیں مِنَنْدَسِ اِنَا وَبِّهِمْ کہ محمدِ رب کو دیکھ رہے ہوں گے تقریبتوں کے نظرہ کر رہے ہوں گے سمت اللہ ہاری تایہ پر ضرور رہی آیتنا وصلبائی لِلَّدِينَ اَحْسَرُ الْحُسْنَ وَزِيَعَدَ کہ جو احسان پر آئے رہے نیکی پر قائم پہے حُسْنَ اللہ کے لئے جمعاتہ بنایا ہے وہ زیادہ اور زیادہ کا بھی مالا بنایا ہے تو حُسْنَ کیا ہے؟ اللہ غلیوں کی جدر پر اٹام دے گا اور زیادہ کیا ہے؟ اللہ غلیوں کی اپنا دیدار بھی اتام فرمائے گا اللہ غلیوں کی اپنا دیدار بھی اتام فرمائے گا اچھا وضیوں کی جنر پر کلے جائیں گے نکال تو لیا لیکن جن کو نکال لیا جندر میں لے کے کیسے جائے ولی ایسا ہو فیر ایسا ہو مرشن ایسا ہو کہ وہ آپ پنجامی میں کہتے ہیں لجبار قریض نو توڑ دے رہی جیدی پا پھڑ دے رہی پھر چھوڑ دے رہی یہ جس ندر نے رکھا ہے یوں بھی نہیں رکھا اس نے حدیث شریف کو دیکھ کے رکھا ہے اور وہ حدیث شریف پیش کر رہا ہے اس پر زوق کو بہار رب کے بیٹھنے بھی رہی تو پھر در آمد نواز ہے کہ لجبار قریض نواز ہے جیدی پا پھڑ دے رہی پھر چھوڑ دے رہی کیسے ان ابی حاضر حضرت ان ابی حاضر فرمایا ہے ان صحبی حصابی حصاب صالح پساط ان ذروع کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُقْلَنَّ لكنَ مِنُمَذِي سَوْعُقْعَالْفًا میری امت میں سے سبتر ہزار ہوتے ہیں جنت میں بے حساب داخل ہوتے ہیں میری امت سے سبتر ہزار ہوتے ہیں جنت میں بے حساب داخل ہوتے ہیں اور ان کا داخلہ کی سنان سے ہوتا مُتَعَسِقُونَ آخِفُمْ پَعْلُمْ 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 ہاں یہ ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کا ہاں پڑے گئے مُتَعَسِقُونَ تمسُق کی خورکے ایک ان سے وہ پڑے گئے ایک ان سے کہاнуться ہوا ہوا مُتَعَسِقُونَ تمسُق کی خورکا آخِفُمْ آخر آئس کن کے والدوں کو کہتے پڑھ دے والا جس نے پڑا ہوا تمسُق بھی ہے کارپُز بھی ہے آکت بھی ہے مضبوط پڑا ہوا ہوا کیا ایک ان سے کہا لَا يَرْبُلُ أَوَلْهُمْ حَبَّا يَرْبُلَ آخِرُ انہوں فماتے ہیں ان کا پہلا جدت میں نہیں جائے گا جدت ان کا آخر جدت میں جائے گا وہ نشکر ایسا ہوگا کہ ایک ہی دوسرے کے ہاتھوں کو تھاوئے ہوئے ہوں نہیں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرے کے پہلے جدت میں جائے گا میں پہلے جاؤں گا فَسْخِرُم فَسْخِرُمْ یہ جائے گا جو پہلے جائے گا وہ پہلے آئے نہیں ایک ایک ہی دوسرے کا ہاتھ کھوڑا ہے یہ کچھ ایسا ذکر ہے جنرل صرف جانے کی لگنی نہیں ہے لیکن کیا میں ساتھ مانے کو لے جانے کیا کوئی ساتھ مانے پیشی رہنا جائے کوئی پچھڑ نہ جائے کوئی پچھڑ نہ جائے کوئی رہنا جائے یہ سلسلہ ٹوٹ رہا ہے تو سلسلہ کس کو کہتے ہیں یہ تو منظر طیام ہے تو نہیں رہا 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 بلی یاک کے مریت کا ہاں فرد ہمیں ہوگے ہاں کو میں ہاں ڈاڑ گا ڈڑیاں بنا دینا اسی کو شنچنہ گہتے ہیں میرا پیر پیر کا پیر 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 ہے حتہ کی دستگیر کو راہی پھر قصور اللہ اسی کو شنچنہ کا حال آتا ہے ہاں کو میں ہاں ملا ہو ڈڑیاں بلو نہیں ہو دا ہاں کو جو شنچنہ تُو بلائے وہ شنچنہ کا حال نہیں ہوتا تو اسی کو کوئی سے آدھتا شنچنہ ہے جس کا ہاں پہلے ہو گئے تو یہ لکھاب یہاں پیام م 찾یر کی합ی پوینس جب سے چاکے مشapo نہیں ہیں آپ نے ہاں محدود بانتے ہیں ا mamah آپ نے ہاتھ کریے نہیں 소리 ہاں موجود بانتے ہیں خوبی روئے جائیں وہ تباسل ہ مسل نگDD ہاتھ کے دنباب کے ن littل 발د اور پھر وجہ آئے باس رجوع موجود قالتے ہیں اگرska وعلا ان کا چہرا چود بین کے چاند در موضوع چود بین کے چاند در یہ اولیاء کی شان ہے کس کی شان ہے اولیاء اللہ کی شان ہے اچھا اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ خداب آدھے لیٹر سے زیادہ میچے دیں یہاں تک تو بات بوئی ہو گئی جس ولی کی ہم شان میرے کر رہے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے غوث عظم کیا مرتبہ ہے غوث عظم دیکھئے غوث عظم سب سے مڑا فریان سنتے والا سب سے مڑا فریان سنتے والا غوث عظم کو غوث عظم تو تب مانے گی کہ جب دشمن بھی غوث عظم کو غوث عظم کہتے ہیں ہم تو غوث عظم کہتے ہیں اس لیے کہ ہم غوث عظم کے مرید ہیں قادری ہیں مزہ تو تب ہے کہ جو غوث عظم کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ ولیوں کی امام اور بیشواہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غوث عظم ہے تو پھر کیسا ہے مانا اللہ پھر مان لیں گے نا اچھا یہ کتاب ہے دیوبندیوں کی کن کی دیوبندیوں کی وہ طبقہ ہے کہ جن کے ادر کے ایک ہی سلسلہ چھتا ہے جو نقشبتی سلسلہ ہے نہ قادری نہ صحبتی نہ چشتی ایک ہی سلسلہ لے ہی سلسلہ ہے جو ان کا نقشبتی سلسلہ ہے کونسا ہے؟ رشنی اب ذرا دیوبندیوں سے پوچھتے ہیں کہ سنی تو ان کو غوث عظم کہتے ہیں جنہیں ہم غوث عظم کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مرحان اللہ یہ اشرف علی خانوی کی کتاب ہے اور اس کا نام ہے ابتادو مشتاق اِنہ اشرف الاخلاط اور اس میں وہ نے اپنے مرشد ابتادو اللہ وحلال بقی کی جو ان کی جو ملفوزات ہیں ان کی زبان صریفیوں میں بھیانات ہیں ان کو جواناں کیا کہ میرے پیر نے یہ بھی کہا میرے پیر نے یہ بھی کہا میرے پیر نے یہ بھی کہا اب یہ ملفوزنے پر ہے چودہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک میں وہ دو آدمی آغاز میں بحث کرتے تھے ایک کہتا تھا کہ حضرت شیخ معیود دین چشتی حضرت غوث سے آدم سے احسن دے اور دوسرا حضرت غوث وہ آدم کو شیخ پر وزیدت دیتا تھا میں نے کہا کہ ہم کو نہ چاہیے کہ مذہبوں کی اپنے پر وزیدت بیان کریں ادب سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے باز دو باز پر وزیدت دی معلوم خود کے باتے میں ایک کو تفادل ہے لیکن ہم دینہ بسارت نہیں رکھیں کہ ایک سواستر مناسب شام روائے نہیں ہے کہ ہمارے رائے سے ایسی حضرت کریں انبتہ حضرت کو تمامی اس کے معاصلی پر فضیل پر اکتبار محبت کے دنیا پر مضائقہ رہی ہے یہ امداد اللہ مہاجر بکی لکھ رہے ہیں کہ شاید مہاجر تین چشتی احسن پر جو ہے ان پر غوث آدم کو فضلی ترہ کریں یہاں پیچھے لفظ ایک بولا غوث آدم کیا لفظ بولا؟ غوث آدم کیا لفظ بولا؟ غوث آدم اگر یہ غوث آدم کو غوث آدم مانتے رہے ہیں تو اپنی کتاب میں لکھا کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ غوث آدم کا ملتب آرہ ہے غوث آدم کا تصدر ہے غوث آدم کا اخیار ہے کہ جو ایسے نہ مانتا ہوتا ہے غوث سے ایسے نہ مانتے رہے ہیں غوث آدم کیا لکھا؟ غوث آدم حضرت غوث آدم بھیتا تھا حضیرت تو ہوتی ہے جسے دشمن بھی فائد ہوگا تو غوث آدم کو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ غوث آدم ہوگا ہے یہ کیا ہے؟ غوث آدم غوث آدم ہے اب اگر ہی سبت پر ہے یہ نکھتے ہیں کہ عاشق کو ترکا ہوتا ہے عاشقِ ذاتی، عاشقِ سباتی عاشقِ ذاتی کا مرتبہ عاشقِ سباتی سے جاتا ہے ایک دن حضرت غوث آدم ساہ اور اگرہ میں حمرہ بیٹھتے ہوئے پیچھے غوث آدم کہا تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عبارت بیان کرتے ہوئے کسی اور کا قول لطل دیا ہے تو اب یہ قول ان کے ذمہ میں لکھا ہے یہ کوئی غوث بندے کا عشقِ بیان کرتے ہیں یہ واقع لیکن یہاں تو یہ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور واقعہ بھی یہ امنی ورشن کی زبان کا بیان کر رہے ہیں اور کیا لکھا کہ حضور بیان کر رہے ہیں امدادتہ محضرت بیان کر رہے ہیں عاشق علیتہanto那ے کے بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن حضرت غوث آدم ساہدھ د گھیں کہ ساتھ غوث آدمσ نظر کیا کہا ہے؟енер حضرت غوث آدم غوث آدم غوث آدم غوث آدم جس کو سنن ہی غوث آدم نہیں چاہتے رہے کے لینے غوث آدم م seen غوث آدم ایک دن حضرت غوث آدم ساتھ غوث آدم چ certa رہے dorے کی غوث آدم ساتھ بریوں کے اپنا بیٹھتے تھے ناغاں نظرِ بسیدل سے مطاقہ فرمایا کہ ایک جہاز غریب بھر گھونے کو لے جہاز ڈھوپنے باتا ہے آپ نے حمد اور توجہ حتمانی سے اس کو غرد ہوئے سے بچا لیا توجہ حتمانی سے غوثی حتمانی کی شان بتا رہے ہیں طاقت بتا رہے ہیں مرتبہ تجنبہ بتا رہے ہیں کہ غوثی حتمانی کیا مرتبہ دیا کیا شان دی کیا اوپر ہے کیا اکھی آئے غوثی عزق کے پاس کیا اللہ نے طاقت رکھی کہ گھئے نہیں اپنی مجلس کے بیٹھے ہوئے جہاز دلیا میں جاتہ ہونے والا ہے اور نکھ دیا غوثی عزق یہ تم آگا پہل رہا جا چکا غوثی عزق ہوا کیا جہاز بنے رہا یہ اپنی مجلس کے بیٹھے ہوئے گھئے نہیں اٹھے نہیں ہلے اپنی مجلس کے بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے بس توجہ کی جو دون ہاں کا اللہ جہاز بندوں کو نہیں بچا سکتا ہے تو ہم سے جگٹے کیوں ہم نے بچے دنوں سے آنیا ہے جس کی قرامت خود بائد کرتے ہو جو جہازوں پر بندوں کو کیسے بھونے دے گا وہ بندوں کو کیسے بھونے دے گا جہاز میں بھی بندے بیٹھتے ہیں تو جس نے تب کو انہیں بچائے وہ آج کی بھونے بچا سکتا ہے اور اگر بلی بندوں کو بچا نہ سکتا ہو تو بلی کس بات ہے بلی بندوں کو بچا جا تو بلی کس بات کا آپ کے علاقے کا ناظر آپ کا سیاسی کام نہ کروا سکے تو وہ ناظر کس بات ہے جی؟ اگر بلی 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 کی قیامت کے تک مخشش نہ کروا ہے اپنے خدا سے اپنے پرس سے اپنے محبوب سے اگر مخشش نہ کروا ہے تو بلی کس بات کا ہے معلوم یہ بلی بلیہ کا سیاسی بندہ وزید آدم سے سیاسی کام کروا سکتا ہے تو بلی نیامت کے لئے اور بلی بلی اللہ سے اپنے مخشوش نہ کروا سکتا ہے تو اس لئے ہے ! ہم اقوثِ عظم کے نامت کی رہے ہیں حضرت قوث باگتیر اللہ تعالی لوں سے ہم نے تعالیم اسلی جو بڑا ہے تاں بھی ہمارے یہ کام بھی ہو جائے جو پیارے صاحبوں اللہ کی بلی بڑے کام جاتے ہیں اس لئے کہ اُن کا تعالیم کرنا کے ساتھ ہے جس ولی کا تعالیم کرنا سے اپنی پاردہ سے سب بلیوں کے در سے کلتا ہے سب کچھ اور وہ آزو آتے پر دیتے ہیں تب کچھ اس لیے نکاحِ بلیوں کے تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تختیر دیکھی بلیوں کی بارگاہ میں اگر کسی بلیوں کی بارگاہ میں چاہتیاں ہوتا ہے کبھی خالہ بلیوں کی کسی عزمیلی حسن صدری کی بارگاہ میں جا کے دیکھے وہ ایک بلی ہے اکیلہ اور اس کی بارگاہ میں نبیتہ ہندو نے آنکہ میں گھر پر دیا جو بدلتی ہے لگوں میں لگوں میں بچہ رہا ہوں خاند اللہ خاند اللہ وہ چھوٹا ہوتا والی ہے نہیں خاند تو جو بدلتی لگوں کو ایک بان میں بچا رہا ہو وہی بدلتی کل کہتا ہے میں موڑی مدین لاغوں کو بچا رہا ہوں پر حبدالقادر وہ ہے جس کا عدم میرے بھی سارہ خورتا ہے خاند اللہ خاند اللہ تو ماندہ ہو رہا کہ موسی آگر تو مرطبہ تیم چیز تیمیری سے بھی فوق کی ہے بلد مرطبہ رہتے ہیں ان کو اس پاکتے ہیں ان کو اس پاکتے ہیں ان کو اس پاکتے بایت کرتا ہے ان کو اس پاکتے ہیں ان کو اس پاکتے ہیں اسی دمائے کا بات کیا ہے ایک شخص تھا جس نے اپنے ذہن میں خیال بتا رکھا تھا کہ مرشن کامل میں ہوتا ہے کہ جو نماز نماز کرنے کے لئے مسجد کی طرف جائیں تو اس کے ہاتھ میں لوٹا ہو اور لوٹے کی ٹھوٹی کی طرف ہے لوٹا اس کے دائے ہاتھ میں لوٹے کی ٹھوٹی خبلے کی طرف ہو وہ نماز کے لئے جا رہا ہوتا تو جو شخص مجھے اس حالت میں مل جا رہا ہے اس حالت میں وہ مرشن کامل ہے ایک عصے تک وہ مرشن کی طلاش کر رہا کہ کوئی مندہ ایسا مل جائے گھر سے لوٹا پکڑ کے ٹھوٹی کرو جو اس طرف سے ہو تو وہ مسجد کی طرف جا رہا ہوں مرشن کامل مل جائے روتا رہا نہ مل جائے آخر ایک دن آ رہا ہے ایک مندہ کانا کروٹا ہے اور گاؤں میں ایک مندہ کی حساب سے سب سے چھوٹا ہے کمی دماؤں وہ مل جائے ہاتھ چہنا اس کا سیاہ ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا ہے ایک مندہ کی حالت بتا رہی ہے ایک ہی گاؤں کے چھوٹے لگونے سے لوٹا ہاتھ میں پڑا ہوا حالات کوئی ہے جو اس کے ذکر میں ظاہری کیا بیاں کوئی ہیں جو اس کے ذکر میں جو مرشن جھوٹا ہوا جیسے ہی دیکھنا کہ ایک مندہ جا رہا ہے پھٹا ہٹ گیا اس کے پیروں میں پڑ گیا ہے پاؤں سے پکڑ لیا پکڑ کر کہا رہا ہوں مرشن آپ کہاں بائی ہے میں اندرے حصے سے آپ کو ڈھوڑ رہا ہوں آپ نے کہاں خودانے آپ سے بلائی نہیں دیا لی دی آپ کو بلائی دیا یہ پریشان ہو گیا کبھی یہ کون مندہ مجھوٹا کر رہا ہے میں تو کوئی مرشن نہیں ہوں حقیر سا بندہ ہوں میں تو ایسا نہیں ہوں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے وہ کہا رہا ہوں پہلے تو فقط سنا تھا آپ جو بڑے فندوں پہ پاکہ ہوتے ہیں وہ کسرِ نفطی سے کام دیتے وہ اپنے آپ کو صاحب نہیں کرتے آپ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ واقعی کسرِ نفطی کر رہی ہے آپ میں پرشد وقتی تمام کسرتیں پہ جاتی ہیں آپ میں پر پرشدیں اس نے کہا بھئی میں سمجھنا نہیں ہوں اس نے کہا نہیں آپ کو چھپاتے ہیں یہ بھی بلائیوں کی ایک شان ہے یہ بھی بلائیوں کی ایک شان ہے آپ پس کو چپا رہے ہیں اس نے کہا بھئی میں تو ایک ایسے بتاؤں میں اس گاؤں کا ادرا سلمدہ ہوں اگر کسی پڑھے تو مجھے ماریں گے پیٹیں گے مجھ پر تشدد کر رہے ہیں میں تو ادرا سلمدہ ہوں میں مرشید کیسے ہوگا ہے اس نے کہا نہیں آپ ہی میرے مرشید ہیں جانے نہیں کنوں گے جب تک آپ مجھے بیعت نہیں کریں اس نے دیکھا کہ آپ جان نہیں چھوڑتی اس نے کہا چل کوئی بات نہیں چل تو میرا مرشید آج تو میرا مرشید میرا مرشید کیونکہ بیعت کا طریقہ نہیں آتا تھا مرشید تھا بھی نہیں تو بس ادرا ہی کہہ دیا تو میرا مرشید یہ راضی ہوگا ہے خوش ہوگا ہے کہ مرشید نے قبول کر دیا ایک ادسے تک اس کی خدمت کرتا رہا کبھی اس کے لئے پانی لے کے آتا کبھی اس کے لئے لگنیاں جنگل سے کھاٹتے لیا آتا کبھی کیا خدمت کبھی کیا خدمت مرشید کی خدمت کرتا رہا ایک ادرا نے مرشید کے لئے جس کو اس نے اپنا مرشید بنا رکھا تھا جنگل میں رہا لگنیاں کٹنے کے لئے تو لگنیاں اس کے لئے چھن رہا تھا تو اتنے میں دور سے حضور غوثبہ کی سوالی آ رہے تو جو ہی حضور غوثبہ کی سوالی قریب آئی اس کی نظر پڑی تو میں نے دانک کے بڑیوں کا چہرہ چون میرے کے چاند سے زیادہ مرشید ہوتا تو حضور غوثبہ کا چہرہ مرشن چمکتا دمکتا اگرانی وجہ خود بارچ چہرہ دیکھا جو ہی نظر پڑی ہی دم سے گھر دوسر طرف کرنی چہرہ پیر لیا حضور غوثبہ کی بلایتا فرماری وہ غوثبہ جن کی بغداد سے نظر لیا اور پر وہ سامنے رہتے دیکھا تو طریب آئیتنے باعت سوالی کو رکا پوچھا پندے تو نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی یہ بارگی سے مجھے چہرہ پیر لیا کیا بات ہے یہ تنافر کیسا ہے یہ بیروحی کیسے ہی تھے اس لئے کہا حضور جانے پہ آپ نے ہمارے دنی جو یہ بتانا ہوگا تو کہا حضور بات یہ ہے کہ میں بھی ایک پیر کا مرید ہوں میرا بھی ایک پیر ہے تو بات یہ ہے کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں بڑے مجیئے ہیں بڑا خوبصورت چہرہ ہے میرے گشت کا چہرہ ہے تو میں نے آپ کو دیکھتے چہرہ اس لئے پھیرا ہے کہ کہیں میرا دل میرے گشت سے آپ بہت خوبصورت ہیں کہ آپ پہ میرا جنگہ آجائے میں چاہتا ہوں میرا دل میرے گشت کی طرف ہی رہی اس لئے میں نے وہ دل میرے گشت کی آئے آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے وہ بڑے خوش ہوئے ہارا بلی پر بڑا ہے خوش ہوئے نہیں خبا نہیں ہوگا یہ غوث پاکھ ہے کوئی جو پیسنگی کا بھول ہی نہیں ہے غوث سے آدم تر جب ہے خوش ہوئے آپ نے کہا تیرا پیر گول ہے وہ کہتے ہیں فلان زب کا خلاب اندار باتری سے آپ نے دیکھا بلکل خالی بندہ کوئی ملا ہے ہاں نہیں نہ کوئی پیرد نہ کوئی مرشد کوئی باتری پیر گول ہے کوئی پیرگانی کو آنیت نہیں تو آپ نے سمجھ لیا جان جلیا کہ خالی بندہ ہے لیکن دیکھا کہ بھریر بڑا پیار کرتا ہے قریم ہے نا تو آپ نے کہا اچھا تو اتنے مرشد سے پیار کرتا ہے تیرے مرشد پر تو وہ چیز نہیں ہے جو دو تلاش کرتا ہے جا تیری مرشد سے یہ محطت ہوئے اتنی پسنداری ہے تیرے مرشد پر اٹھانے رہے ہیں نعرہ تکبیر رسال نعرہ حضری نعرہ حسیٰ سید عبد الماجد محبوب لگے تعلیم تو وہ جو خالی تھا اسے بنایت کے عوالی بنا دی ہے خالی کو بنایت کے عوالی بنا دی ہے تصمت تحریف کا مالے پر جو خائد بہت سے حضرت کو دینا تھا ایک چیز نہیں دیتی تو نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بددتی ہزاروں کی طرح دیتی حضور حضرت نے کہا اندامتی مولیہ کہے واقعہ پیش کرتا تو خراف سے اجازت چاہتا یعنی شریف کا آج یہ لنگت ہے جو خدبہ سپاکی باندہ میں پیش کرنا ہے کسی بھی ولی کی قیفیت آل یا کرامت بیان کریں وہ خوصی آدم کی کرامت حضرت سیدہ نظامتی نولیہ ایک پرتبہ بڑے بیمار ہو گئے شدید بیمار ہو گئے اتنے بیمار کے جتنے بھی عطبہ سے یا حکبہ سے ان کو بنایا گیا الاز نہ بنا آپ سے اتیام نہ بنا اور بیماری اتنی شدت والی تھی کہ اکثر خود کی شادہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو مریدین اپنے حالے آپ اس پر مشورت کی ہیں قریب والے ساتھیوں نے کہ حضور اس قلع علیل ہے ہم حضور کی صحبت سے بھی قاسے رہے ایک عصے سے آپ کی بیماری کے وجہ سے تو ایک ساتھ ہوئے ہیں بڑا حاضق بڑی مہارت والا وہ جس پر نظر کالتا ہے اسے شبایاب کر دیتا ہے حضور کو اس کے پاس لے جاتے ہیں تو حضرت سیدہ اعظام الدین اولیہ جب ہوش میں آئے تو اجازت کر رکھی کہ حضور اجازت نے آپ کو اس کے پاس لے جاتے ہیں بڑی مہارت رکھتا ہے جس پر زدر جالتا ہے اسے شبایاب کر دیتا ہے کچھا کون کہہ لگے وہ ساتھ ہو تو آپ نے فرمایا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک محمدی غیر محمدی سے اپنا اجازت کروائے سبحان اللہ میں بیماری بیٹھ کر دیتا ہے اجازت نہ دی پھر آپ پر بھی ہوشی چاہی ہو گئی تو مشورت کیا گیا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ حضور کی نافرمانی بھی نہ ہو اور علاج بھی ہو جائے ہر حکیم ہر طبیب کو ہم نے تراش کر لیا ہر ایک سے علاج بھی لیا نئی بات بندی کوئی لے دے کے ساندھو رہ گیا تو سوچا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ حضور کی نافرمانی بھی نہ ہو علاج بھی ہو جائے تو اب یہ بشرا کیا گیا کہ اس ساندھو کے پاس کو نہیں لے کے جاتے اس کو علاج لے آگے تو وہاں جا کے ساندھو کو لایا رہا ہے کہا گیا کہ حضور حضرت سکر نے نظام الدین علیہ بیمار ہے تو ان کا علاج کرنا ہے بڑا خوش ہوا جتنے چیلے تھے وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ آج مزرمانوں کے دین پر بارہ ہمتنیزم غالب آ جائے گا پورا چتھا لیا ڈھونٹ اپکے لیے اور بجاتے بجاتے نظام الدین علیہ بھی اندرے کی طرف آ رہے ایک بیلے کا سواہ ہو گیا جب آئے ہیں وہ اپاہ کھڑے ہوئے ساندھو اندر جا رہا ہے تو اس کے پاس مسمریزم کا حمال تھا مسمریزم کی قوت تھی نظر ڈالتا تھا تو ہیپنیٹیزم جیسے آپ کہتے ہیں نظر ڈالتا تھا اٹھا کے بٹھا دیتا تھا وہی بات ہوئی نگاہ ڈالی نظام الدین علیہ بیمار تھے جو کسی سے تو اس نہیں ہوئے تھے ساندھو نے نگاہ ڈالی اٹھا کے بٹھا دیئے ٹھیک ہوگا ہے حضرت نظام الدین علیہ کیوں ہی آپ سے کیا ہوکے بیٹھتے سامنے دیکھتا ساندھو بیٹھتا ہے آپ کو جدو کون ساندھو آپ نے پوچھا میں نے منع نہیں کیا تھا اس کو نہیں گانا تو ان کا حضور واقعہ بافی چاہتے ہیں ہمیں آپ کی شبایہ بھی درکان تھی آپ نے خواہت چاہتا یہ میرا علاج تو نہیں کیا ہے وہ کہنے لگا جی میں نے کیا ہے آپ نے پوچھا بتا تو صحیح یہ تیرے پاس یہ خوبت یہ طاقت یہ قبال کیسے آیا ہے بتا تو صحیح وہ کہنے لگا کہ پیرے گروہ نے مجھے سکھایا ہے کہ جو میرا من چاہے اس کے خلاف کرتا ہے جو من میں آتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہوں میری نگاہ میں یہ قبال آتا ہے آپ نے خواہت تیرا من جو چاہتا ہے تو اس کے خلاف ہی کرتا ہے کہہ رہا ہے میں جی کرتا ہوں اسی لیے تو آپ کو شفایہ کیا ہے آپ نے خواہت کہا تو آپ دیس بار پر تائم ہے کہہ لگا تائم ہو تو آپ نے خواہت کہا تیرا من چاہتا ہے کہ تُو کلمہ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں خیران آیا انہیں کیا پتا چلے گا چلو اوپر سے کلمہ پڑھ لیتا ہوں پیچھے جا کے پھر دنبان جا ہوں سبحان اللہ تو کہا پیرا من تو نہیں چاہتا تو آپ نے خواہتا رحمان چاہتا اور وہ اپنے برو کی بار پر تائم بھی ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے اسے پھر کیوں نہیں ہوتا آمڈ اللہ تو کہا پیرا کہا فس گئے گا کلمہ پڑھ لیتے کلمہ پڑھا تو اتنے میں اوہر حسن تکالی امیسی دن کا حال بہت نہیں ہے آپ نے کہا سبزھے یہ اوپر اوپر سے جو کلمہ پڑھا ہے موسیقی 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 تو اُنہا شون ادار بڑھی نہیں تھی قریب آیا تو پوچھا سادو یعنی سادو یہ تیرے چہرے کو کیا ہوا؟ کہہ لگا کہ جب آیا تھا تو کیفیت اور تھی اب جب جا رہا ہموں کیفیت اور ہے کہا یہ کیا ہے؟ مانا کیا ہے؟ کہہ لگا جب میں آیا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ رضا مدین بیمار ہے میں تبھی ہوں لیکن جب اندر گیا تو منا چلا کہ بیمار تو میں ہوں تبھی موتے رہتا ہوں بیمار میں ہوں اِلہا اُن کا کس میں آیا تھا مجھے کہا رہا ہے کہ میرے معالد اندر میں سے ہوئے میں اُن کا کس میں آیا تھا میں بھی ہوں جائے تو حضور حضرت سادر نظام الدین ہوئی ہے کیا کیا؟ نگاہ در بلی میں یہ تاثیر دیں گی بدل بھی ہزاروں کی تقدیر دیں گی بلیوں کے ساتھ سرکن سے جو جاؤ ظاہرہت بلیوں سے بڑا پارا کھو نص نصب اندر دین کا، اسلام کا، ایمان کا، ایقان کا، ایمان کا یہ جانی کرنے تھے اللہ کے بلیوں کا دنیا بارا ملتا ہے اسے دین بارا ملا دینا رسول اللہ سے بیرانا ہو اسے محمد عالمین کا بیرانا ملا دیا رہا ہے اللہ کی محمد سے دین خالی ہو اس کے جامِ قلب کو بھرپور کلا دے رہا ہے یہ اللہ کی بلیوں کا یہی تو فیضان اک ارائت ہے سابو ہندو تھا اراد کرتے آیا تھا نکلا ہے تو اپنا اراد کرنا کہا یہاں پر متقیب آتے رہا ہے یہاں پر متقیب آتے رہا ہے تو یہی بات ہے جو بلیوں کے ساتھ سکھ جائے دنیا میں بھی فائدہ ہے آخر میں بھی فائدہ ہے تو آج کی جانوی شریف یہ یامی شریف نام حضوم کے زمانے میں نہیں تھا کسی پہ باستہ میں جاروی شریف نام حضوم کے زمانے میں نہیں تھا تو پھر بہت سارے نام ایسے ہیں جو آج کے زمانے میں دیکھ ہیں لیکن ا ..نی ناموں پر اشتیار کرنے میں کسی کو کوئی خواہت نہیں ہے بہت سارے نام ایسے ہیں جو آج کے زمانے میں نہیں جو طبعا curricat لفظ یعنی شبیر کے اوپر اعتاصل کرتے ہیں کہ یہ یعنی شبیر کے نام پر اعتاصل ہے چہلم پر اعتاصل ہے ناموں پر جڑے ہیں یہ حضور کے زمانے میں لیکن ہے نام حالانکہ ان کے اندر میں اجزاء ہیں اجزاء ترقیمی چہلم کے وجہ آئے یعنی کے وجہ آئے یہ سب کیا ہے اس میں قرآن کریم کی تلاوت آج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بولیے تلاوت کرنا بیدر ہے نہیں حضور کے زمانے میں تلاوت ہوتی نہیں ہے حضور کے ساتھ صحابت ایسے فالعاللہ مختلف قیاد میں حضور نے تلاوت سکھائی مختلف قیاد میں حضور نے تلاوت سکھائی تو تلاوت کرنا بھی مئے لیے تلاوت کیا نہیں ہو رہا تو گائمی مئے لیے لیے لکھے اس لئے جو書یٰ اجزاء کی اعتماد سے پیدر ہو اپنے قل کے اعتماد جو جزلی کی اعتماد سے پیدر ہے کوئیں اعتماد سے پیدر کیسے ہوگئی اس کیا ہے جس چیز کے جز پیدر ہوگئی جو اپنے اجزاء کی اعتماد سے جائب ہوگی وہ اپنے کلی اعتماد سے بھی جائب ہوگی تو جیانی میں کیا ہوتا ہے تیناوتِ قرآنِ کریم نا پر حضورِ مقبول منقبت ودی ہوتی جس پر بلی کی شام ہوتی ہے میں ابھی پیش کر چکا ہوں حضور نے خود بلی کی شام پہیا لکھی اس کے سبابی مجھ ہوتا ہے اس کے بعد روپی پکا ہی آتی ہے تو معلوم یہ ہوا یہ سالک کام جب حضور کی بات آگر ہوتے رہے ہیں تو آج کرنے آگر یہ ناج حضور کی بات آگر کرنے بیٹر دندے ہیں تو پھر حضور کے زمانے کے جب کیے جائے تھے تو پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ جب پہلے دیا کے ہیں کیا بولی بیڈر سے نہیں جب کوئی بیڈر نہیں ہے مالی بیڈر کی ایسے ہو سکتے ہیں نہ کلابت بیڈر نہ ناپ بیڈر نہ منقبت بیڈر نہ خوزائد اولیاء بھی ہوتے ہیں اور لفظ گیازمی شریف کیوں پر لفظ کو اعتناض ہے گیازمی کو چھوڑے کے آپ اس کو تصویر آم رکھیں آپ اس کو نووی نام رکھ دیں آپ اس کو پانوی نام رکھ دیں کوئی نام رکھ دیں لیکن ہاں اس کو شان بہت سے عارف کی روڑی سائے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ سرنے خیلی طریقہ ہیں آپ کے شب اس کو گیازمی نام رکھیں ہمیں آپ سے کوئی نام رکھیں لیکن لاکھ گیازمی خیلی پر اگر آپ جب رہا کریں گے تو پھر آپ کو بھی بتا کر رہا ہوتا ہو کہ اگر مہد ہیں پھر حمول نے یہ نہیں کہا کہ مہد ہ ہوا کیا کارے کیا تو یہ دی اعام پر � st ai یہ کہاں ہوا جاں آپ کہتے ہیں کہ حمول کی نوان میں نہیں ہوئی اور حمول کی پر اس کی جائے جارتا ہے گیازمی نہ کہا کو گیازمی نہ ک Travel کو آپ کہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوا گ theoretically یہ حمول نے نہیں کہا ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ یہ کتر لکھا ہوا ہے کہ ان میں کاموں کے یارمی نہ کیا تھا بس سمجھ آگئی ہے نا یارمی کرنے کا نام کے ساتھ کوئی حکم آئی نہیں ہے تو یارمی نہ کرنے کا بھی نام کے ساتھ کوئی حکم آئی نہیں ہے یہ سب ہے کیا؟ عیسالِ سوا کیا ہے؟ عیسالِ سوا یارمی خیر کی مختین عیسالِ سوا یہ ایک نفلی عبادت ہے یہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ترامہ میں تمہارے اکرم آمد پر کی آپ نے نا ابن رسول محمود پڑھی آپ نے اس میں قناتِ رونایااں کچھ فرائض میں ہی چیزیں انقلی ہیں تو اس میں قرآن اکریم کی ترامت birlikte پرانی کرمز کرتا ہے یہ طرح اللہ کی خار turnover پرانی کرم کی ترامت کرتا ہے یہ فرائض میں داخل رہاں تو اب یہ ہے کہ قرآن کرم کی ترامت سا سناؤ اکرم کوہ وعنیٰہ کے ملاتب یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت ہے اللہ اِنَّ اُنَّا جَعَ الْغَوِ یہاں اللہ بنیوں کی شام کا جاندہ ہے یہ اللہ کی سنت ہے حدیث psycho Once we thank you jour рез是的 تو مبلوو یہ ہواں کیارے شریف ورنے اللہ مصطفALLY üstنلل ہے آرل بیم قائلہ نام کاری شریح پر جبلا ہے تو ہم رجوع ہی نیوا ورنہ Fil happen weep— ملاحظ تو مصطفا کس اندگا نہیں ہے تو اس لیے براammedיע عزیز اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑھیوں کی شاملات میں اور ہمیں ہمیشہ اپنے باہروں کے ذکر میں مشہور اور مضخوف اور غنیت کے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی تاکرمات کے اوپر دائم و دائم و شاہد رہمان اللہ تعالیٰ